موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ تمام دیکھنے والے دوست ساتھ خیریت سے ہوں گے ویورس آج ہم آپ کو پھر ایک بار اپ ڈیٹ دے رہے ہیں گرین لائن ٹریک کی پہلے سے پہلے جو اپ ڈیٹ دی تھی وہ فور کے چورنگی سے نازبت تک کی تھی اور اب ہم آپ کو دے رہے ہیں نازبت سے نمائش چورنگی تک جہاں تک یہ کام ہوا ہے اور اس سے آگے کام ہو رہا ہے اور کیا کام ہوا کتنا ہو رہا ہے ان سمام کاموں کی آپ کے ساتھ شیئرنگ کرتا ہوں میں تو میرے ساتھ رہیے گا کہیں نہیں جائیے گا آج تیرہ جون سن دوہزار اکیس ہے اتوار کا دن ہے تو اتوار والے دن میں نے سوچا کہ روش زیادہ نہیں ہوتا لہذا آسانی سے ویڈیو بن سکتی ہے تو اس لئے میں آج کا دن میں نے مقرر کیا کیونکہ بہت سے ویورز مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آگے کی طرف آپ نے اپ ڈیٹ دینی ہے نمائش تک تو میں نے سوچا آج آپ کو نمائش تک اپ ڈیٹ دی جائے یہ نازبت انکوائری کا پہلا اسٹیشن ہے گرین لائن کا جو اسکرین پر سے گزر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے نازبت چورنگی شروع ہو جائے گی اور رائٹ سائیڈ پر آپ کو گرین لائن کا ٹریک نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر اب ہم اس سے آگے کے طرف جو جائیں گے تو وہ نازبت چورنگی شروع ہوگی اور اس کے بعد پرانا گولی مار اسٹارٹ ہو جائے گا تو میرے ساتھ رہی ہیں کہیں نہیں جائیے میں آپ کو اس کی پوری مکمل اپ ڈیٹ دیتا ہوں یہ میرے رائٹ سائیڈ پر گرین لائن کا ٹریک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اب ہم پہنچ چکے ہیں نازبت چورنگی پر اور نازبت چورنگی کو کروس کریں گے اگر ہم لیف سائیڈ پر جائیں تو لیفت آبات اور رائٹ سائیڈ پر جائیں تو پاک کالونی کے راستہ ہے یوٹن کر کٹ لے کے اب ہمیں جانا ہے سیدھا نمائش تک تو پرانے گولی مار کا یہ پہلا گرین لائن کا ٹریک آگیا ہے یہ پرانے گولی مار کا ہے اس کے بعد ہم آگے سفر کرتے ہوئے جائیں گے آگے کی طرف پہلے گرین لائن کا ٹریک جو تھا وہ نمائش تک کا تھا لیکن اب یہ معلومات ہوئی ہے کہ اس کو آگے کی طرف ٹریک بنایا جارہا ہے اور اس کو جاما کلا تک لے جائے جائے گا اس کیلین پر آپ کو روڈ بھی چھلی بھی نظر آ رہی ہے یہاں پر کراچی میں ترکیاتی کام بھی تیزی کے ساتھ جاری ہیں جیسے میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہا ہوں اور یہ بھی ایک اپ ڈیٹ میں ہی شامل کر لیں کہ ادھر کی بھی روڈ کسی بھی ٹیم نئی روڈ پر کارپٹنگ کر دی جائے گی جس طرح کل فور کے چورنگی پر کام شروع ہوا ہے روڈ کی کارپٹنگ کا وہاں اینل سی والوں نے کام کیا وہ ماشاءاللہ سے بہت سولیڈ کام ہے کیونکہ اس چورنگی کے روڈ بننے میں تقریبا دو مہینے لگے ہیں یہ پرانے گولی مارکہ ہے یہ دوسرا اسٹیشن آگیا ہے اب یہاں سے ہم آگی کی طرف جائیں گے تو لزبیلہ شروع ہوگا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا فور کی کی چورنگی کا کہ دو مہینے کے بعد وہاں پر اب روڈ کی کارپٹنگ کی گئی ہے اس سے پہلے پانی ڈلتا رہا مٹیریل ڈلا ہے بلڈوزر چلتے رہے اور سوری جو مشین ہے رولر کی وہ ٹیلت ورکنگ کرتی رہی اور ان کے نمائندے آکے چیکنگ کرتے رہے اب دو مہینے کے بعد جا کے وہ روڈ بننا شروع ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کافی سولیڈ روڈ بن رہا ہے وہاں پر اور انشاءاللہ تعالی بارشوں میں جو اکثر و پشتر ہوئی آتا ہے کہ بارش ہوتی ہے اور روڈ جو ہے بیچ بیچ میں تھے کریک ہونا شروع آتا ہے تو وہاں پر ایسا انشاءاللہ تعالی چکر نہیں ہوگا کیونکہ وہاں NLC اور FWO والے یہ ادارے ایسے ہیں جن کا کام بہت سولیڈ ہوتا ہے اب ہم پہنچ چکے ہیں ویورز لزبیلا کی سائٹ پر اس کے قریب اور یہ روڈ آپ کو چھلا و نظر آرہا ہے جیسے میں نے ذکر کیا اس پر کارپیٹنگ کی جائے گی کسی بھی ٹیم رات میں کیونکہ رات میں ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اگر مجھے موقع ملا تو میں ادھر کی بھی آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا جب یہ رات میں اگر کام ہو رہا ہوگا تو ابھی ہم لزبیلا کے پھل کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور یہ رائٹ سائیڈ پر گرین لائن کا ٹریک آپ کو نظر آرہا ہے اوپر جو ٹریک نظر آرہا ہے وہ لیاری ایکسپریس کا ہے اب یہ ہم یہاں سے لزبیلا سے اتر رہنے کے بعد جو ہے وہ پٹیل پاڑا کی طرف جائیں گے وہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے پٹیل پاڑا کا ویڈیو پسند آئے کوئی غلطی ہو ویورز تو مجھے معاف کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اپنا اتار کیجئے گا اور آپ اور کون گونسی جگہوں کی اس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ذکر کیجئے گا ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ بھی ویڈیو آپ کو دکھائی جائے اب ہم جو ہے لیزبیلہ چورنگی پر پہنچ چکے ہیں یہ لیزبیلہ کی چورنگی ہے اور گری لائن کا ٹریک اب اوپر کی طرف چل رہا ہے یہ مین چورنگی آگئے لیزبیلہ کی اگر الٹے ہاتھ پر ہم ٹرن لیں گے یہاں سے تو لٹینٹی کی سائیڈ پہ جائیں گے اور رائٹ سائیڈ پہ ٹرن لیں گے تو گارڈن کے روٹ پر پہنچیں گے اب ہم سے جانا ہے سیدھا تو ہم سیدھا ہی اختیار کر رہے ہیں اور سیدھے کی طرف ڈرائیف کرتے ہوئے اب ہم پہنچ گئے ہیں پٹیل پاڑا کے اندر اور یہ پٹیل پاڑا پر گری لائن کا ٹریک کا ایک اور اسٹیشن آگیا یہ اسٹیشن پٹیل پاڑا کا اسٹیشن ہے گری لائن کے ٹریک کا یہاں پر بھی روٹ پر ورکنگ ہے اور کارپیٹنگ کی جائے گی انشاءاللہ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی میں ٹریفک کے بڑے مسئلے مسائل ہیں نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پر کراچی کو آگے کی طرف جانا چاہیے تھا کہ نہ کہ وہ چنجی رکشوں پر آگئے لیکن فیلال یہ تین چار پروجیکٹ ایسے چل رہے ہیں کراچی کے کہ یہ کامیابی سے سٹارٹ ہوں گے تو انشاءاللہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ کسی حد تک کم ہو جائیں گے کیونکہ یہ شہر ہے بہت بڑا تقریبا سالے تین کوڑول آبادی والا شہر ہے اور یہاں پر ٹرانسپورٹ کے بڑے مسئلے مسائل ہیں بہرحال یہ ففاق کا وہ منصوبہ ہے گریل لائن کا ٹریک انشاءاللہ یہ مکمل ہونے پر سننے میں یہ آیا ہے کہ جولائی کے اگست میں جو ہے اس کو سٹارٹ کر دیا جائے گا اب ہم پہنچ چکے ہیں گروہ مندر پہ کے قریب اور اس کے بعد جو چورنگی آئے گی وہ گروہ مندر کی آئے گی لیکن سیدھا ہم جا نہیں سکیں گے ہمیں لیف سے ٹرن لے کے آگے کی طرف سے پھر رائٹ پر آنا پڑے گا اب گریل لائن کے جگہوں پر پلروں پر جو ہے بہت سے کمپنیاں جو ہیں بلا جگ اس تیارات لگا جاتی ہیں جس سے اس کے خوبصورتی ختم ہوتی ہے لہذا اس کے اوپر کلر کیا جائے اور یہ دیکھیں یہ ایک اور گریل لائن کا ٹریک آ گیا ہے یہ گروہ مندر سے پہلے کا ٹریک تھا اب یہ سیدھا جا رہا ہے ٹریک اور لیکن ہمیں رائٹ لیف سے ٹرن لینا ہوگا اور ٹرن لے کے اب ہم دوبارہ گریل لائن کے ٹریک پر آ گئے ہیں اور یہ اب اہمہ جنہ روٹ شروع ہو چکا ہے یہاں پر اور الٹے ہاتھ پر آپ کو جو کھدائی نظر آ رہی ہے یہ ورکنگ ہو رہی ہے سوئی گیس کی شکر ہے کہ سوئی گیس کا ادارہ بھی جو ہے وہ جاگ اٹھا ہے اور جو پرانی لائنیں ہیں ان کو ختم کر کے نئی نائنوں پر کام کیا جا رہا ہے کراچی میں ماشاءاللہ سے بہت تیز ترکیاتی کام جاری ہیں وزیر آدم نے جو گیارہ عرب کا پیکج دیا تھا اس کی ایک شکل نظر آتی ہے اب یہ گرین لائن کا ٹریک آگے کی طرح ہے ہمیں پھر آگے سے جا کے رائٹ پر یوں ٹرن سے کٹ لینا ہوگا اور وہاں سے پھر ہم دوبارہ گرین لائن کے ٹریک کو ٹچ کریں گے ایمیجینا روڈ کو یہ اب ہم جو رائٹ سے ٹرن لے رہے ہیں یہ کاج ادم کا مزار آپ کو سامنے نظر آ جائے گا جب ہم لیفت رائٹ سے ٹرن لیں گے یہ اب یہ آپ یہ دیکھیں اب ہم نے ٹرن لیا اور یہ سامنے جو ہے کاج ادم کا مزار ہے اب ہم سیدھا جا کے لیفت پر ٹرن لیں گے تو گرین لائن کا ٹریک دوبارہ شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی آج گرانچی میں گرمی بھی بہت ہے لیکن شام میں یہ کہ موسم اچھا ہو جاتا ہے اب یہ اس طرف سے جو ہے گرین لائن کا ٹریک اس طرف سے جو انڈر پائے پاس ہو گیا پھر اس کے بعد جو ہے یہ رائٹ سے ہمارا اسٹارٹ ہو گیا مزار احمد جنہ روڈ سے گزر رہے ہیں لیف سائٹ پر کاج ادم محمد علی جنہ کا مزار ہے یہ روڈ ما شاء اللہ سے اچھی بنی بھی ہے اور اس کے جو رائٹ سائیڈ والی آنے والی روڈ ہے اس کے اوپر بھی کارپیٹنگ کی گئی ہے اور اس پہ بھی کارپیٹنگ کی گئی تھی جب گرین لائن کا ٹریک بنایا جارہا تھا تو یہ خراب ہوئی تھی ڈیمیج ہوئی تھی اس لئے ہیں اس کو دوبارہ نئے سیرے سے روڈ تعمیر کیا گیا اب ہم پہنچ چکے ہیں نمائش چورنگی پہ اور یہاں سے گرین لائن کا ٹریک جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہاں سے وہ انڈر بائی پاس ہو چکا ہے اور یہاں سے آگے کی طرف جا کے وہ نکلے گا جہاں نمائش کی طور پہ نمائش چورنگی پہ سے آگے سیونڈ ہسپیٹل اور سی بریس کی طرف نکلے گا اور یہاں پر جو نیا ٹریک ہے اس کے بھی میں آپ کو اپ ڈیڈ دوں گا انشاءاللہ ابھی اور وہاں کی ورکنگ دکھاؤں گا وہ جو نیا ٹریک بنایا جا رہا ہے اس کی روڈ ختم کی گئی ہے اور اینل سی کو یہ پروجیکٹ دیا گیا ہے وہ کام کر رہی ہے اور اینل سی کا کام اور ایپ ڈبلوو والوں کا کام ماشاءاللہ سے بہت سولٹ ہوتا ہے اب ہم ایمیجنر روڈ سے ہوتے ہوئے سی بریس اور سیونڈہ ہسپیٹل ہمارے لیف سائٹ پر پڑے گا اور یہ گرین لائن کا ٹریک آپ کو نظر آ رہا ہوگا رائٹ سائٹ پہ اب یہ دیکھیں میں آپ کو ایک پرنٹ بائیک پیچھے کر کے دوبارہ دکھاتا ہوں انڈر بائی پاس جہاں سے گرین لائن کا ٹریک نکلے گا اور یہ نیا ٹریک بنائے جا رہا ہے یہ نیا ٹریک بنائے جا رہا ہے جو جاما کلات کی طرف جائے گا گرین لائن کا اور یہ دیکھیں آپ یہ انڈر بائی پاس ہے جو نمائز سے اندر ہوا ہے اور یہاں سے آکے یہ گرین لائن کی بس اوپر کی طرف آئے گی روڈ کے اوپر یہاں ورکنگ ہو رہی ہے مشینیں لگیوی ہیں لیبر لگیوی ہیں کام آپ کو ہوتا ہوا اسکرین پر نظر آئے گا سورج سامنے پڑھ رہا ہے اس لیے توڑی ویڈیو دندری ہو سکتی ہے اب ہم واپس کی طرف چلتے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے رائٹ سائٹ پر یہ نیا ٹریک بنائے جا رہا ہے گرین لائن کا اور اس پتیزی کے ساتھ کام جاری ہے آپ کو آگے مشین بھی نظر آئے گی یہ روڈ کو پورا ختم کیا گیا ہے اور اسے نیا سیری سیٹ گرین لائن کے ٹریک بنائے جائے گا یہ مشین آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے تو یہاں تک یہ کام سٹارٹ کیا گیا ہے اب اس کے بعد آگے جو بھی کام کی اپ ڈیٹ ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ویورس میں آپ کو دوں گا میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اب یہاں سے ہم واپسی کی طرف ٹرن لے لیتے ہیں یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب رائٹ سائیڈ پر کی کام ہو رہا ہے تو بھی برس ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی گرین لائن کے ٹریک کی یہاں سے مجھے نیکس ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ باد موسیقی 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 موسیقی